آج کی کلاس میں جہاں بہت سارے احباب سے ملے جی تقریب دیکھی آپ نے آر بی سی راول پنڈی بیوٹی کالیج اور راجہ محسن کمال صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں جہاں انہوں نے اتنا پورے پاکستان سے میمان بلائے پھولوں کا گلدستہ کٹھا کیا وہی انگلینڈ سے ہمارے ساتھ مہم بھی موجود ہیں اور مہم ایک بڑا کارے خیر کرتی ہیں آج کے دور میں بڑا مشکل ہے جو کام یہ کر رہی ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں یہ جناب ہماری بیٹیوں بیٹوں بہنوں بھائیوں کے اچھے اچھے رشتے کراتی ہیں اس ساکھ کے والے سے ان کا بڑا نام ہے تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ پانچ منٹ آپ لوگوں تک میم کا میسیج بھی پہنچ چاہے اور آپ میں سے کوئی اگر اس پرابلم میں ہے تو وہ ضرور ان سے کانٹیکٹ کرے اسلام علیکم میم پہلے اپنا نام بتائیں والیکم السلام ورحمت اللہ بارکاتہو میرا نام فرط افضا ہے اور میں مائنک نیمیز بینا اور بندن میریج بیورو کے نام سے میں نے اپنا سات سال پہلے سٹارٹ یوکے میں کیا تھا کیونکہ وہاں بچوں بچیوں کے رشتے بہت مشکل تھے کیونکہ ڈگری ہولڈرز لڑکیاں لڑکیاں بیٹھ ہوئی تھی تو میری کلاس میں میں آرٹ انڈ ڈیزائن ٹیچر ہوں اکسورڈ میں اور پھر ابھی برمنگیں مو ہوئی تھی تو وہاں ایزین کمیونٹی زیادہ تھی تو بہت مشکل سے بچے بچیوں کے رشتے ملتے تھے اس وجہ سے پھر میں نے یہ کام سٹارٹ کیا پہلے تو میں فیس بھی للا کرتی رہی ہوں نائنٹین ہیئر سے پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنے کارڈ وغیرہ چھپوانے چاہیے اور یہ کام کرنا چاہیے کچھ تھوڑا سا میم خوشی سے کوئی اگر آپ کو دے دے آپ کی بھی پیٹرولیں گار پھر میں نے یہ تین اسی وجہ سے موبائل رکھے ہیں کہ ایک یوکے کا ہے ابھی میں نے پاکستان سٹارٹ کیا ہے یہ کام یہاں میرے پاس لٹ آفر ڈاکٹر انجینئر ہر قسم کے رشتے ہیں یوکے کے نیشنل انٹرنیشنل ہر قسم کے رشتے ہیں تو میم یہاں پر کوئی آفس بھی اسلامباد میں رکھا ہوا ہے یا موبائل پہ کانٹیکٹ جی میرا یوکے کا نمبر بھی ہے اور میرے پاس کارڈ ہے جو میں آپ کو چلے میرے پاس آپ کا کارڈ موجود ہے میں اس کا لاسٹ پہ آپ کو کلپ لگا دوں گا جس میں آپ کو اس کے نمبر سارے مل جائیں گے اچھا کبھی کوئی مشکل بھی پیش آئی کوئی رشتہ آپ نے کرایا لڑائی ہوگی نہیں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا پہلے میں فرس میٹنگ میں ساتھ خود جاتی ہوں لڑکے لڑکی میٹنگ کرواتی ہوں جیسے ماں باپ کی فیملی کے ساتھ پھر لڑکی عورتیں جو ہیں وہ دیکھ کے آتی ہیں جیسے اپنی بھو کو اور پھر ایسے ہم رشتہ کرتے ہیں بلکل فیملی میں لاہو نہیں کرتی کہ میں لڑکے لڑکی کو نمبر دے دوں میں ایسے بھی نہیں کرتی کیونکہ آج کل کے دور میں فیملیز اگر فیملیز کے ساتھ رشتہ کریں گے وہ پائے دار بھی اور دیر پا بھی ہو مہم بینا لاسٹ میں آپ کوئی میسیج دینا چاہئے کوئی بات کہنا چاہئے میں صرف یہی میسیج دینا چاہئے کہ ہمیں اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہئے اور پانچ فق کی نماز ضرور ادا کرنی چاہئے کہ قبر میں ہمیں سب سے پہلے نماز کا حصہ ابھی برز مہم بینا نے بڑی پیاری بات کی جو یہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو میں تو چونکہ اب عمر کے اس حصے میں میں نے تو کیا رشتہ کرنا ہے لیکن جو مہم میں نے اس لیے کھڑا کیا آپ کو پتا ہے سیدہ لی باوہ ایسے لوگوں کو ڈھوڑ کے آپ کے سامنے لاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے جو اللہ نماز اور روزے کی بات کرتے ہیں وہ یقیناً کام بھی امانداری سے اور اچھا کرتے ہوں گے میں سچ کی بنیاد پر رشتے کرواتی ہوں مجھے جھوٹ بالکل پسان نہیں ہے جھوٹ سے کہتے ہیں فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں ماشاء اللہ ادھر آئے جی آپ بھی ذرا یہ ہماری کیوٹ سی ساتھی کھڑی ہیں اور یہ بیسکلی بیوٹیشن ہے اور میم بینا کے ساتھ ان کی کوئلیبریشن بھی ہے آچھا بابی بھی ہیں ماشاء اللہ تو تھوڑا سا اب میرا خیال ہے رشتوں کے والد سے تو آپ سے گفشپ ہو گئی آپ کو پتا لگ گیا اور انشاءاللہ کانٹیک نمبر بھی ابھی آپ کو آ جائے گا سکرین پر گوڈ نیم جی پلیز مہنم سائرہ راشید ہے اور میرا سیلون ہے اس کا نام ہے ایس راش بیوٹی سیلون کس جگہ پہ ہے ٹینچ بارٹا ٹینچ بارٹا میرے تو پڑوس میں ہی ہیں اچھا پالر کا پہلے تو آپ نمبر بتائیں وہاں کے دیکھنے والے جو میرے ویورز ہیں خواتین ہیں وہ آپ سے وہاں رابطہ کریں موبائل نمبر جی وہاں کا نمبر جو آپ نے لکھا ہوتا ہے باہر کوڈ کے اوبر ایکچلی ہمارا بھی ان ہاؤس ہے گھر میں آئے تو یہ ٹینچ بارٹا کس جگہ ہے ٹینچ بارٹا اسیہ کا سب سے بڑا بزار ہے تو کہاں ڈونیں گے آپ کو ہمارا یہ ہے بنارہ سٹریٹ کے اندر یہ ہے گھر ٹھیک ہے اس سٹریٹ میں ہے ہمارا بنارہ سٹریٹ ٹیچ بارٹا اچھا کچھ جو خواتین گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی گھر میں ہی کوئی ٹیچ ٹوچ میک اپ کوئی ٹپ ایسی بتائیں نہ پھر آپ پیاری سی جیسے آپ خود پیاری لائے گئے ٹپ کیا ہے انسان کو ہر چیز کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے گھروں میں بیٹھ کے جو خواتین بیٹھی رہتی ہیں یہ سوچتی رہتی ہیں کہ ہم کیا کریں باہر کا محول ایسا ہے ویسا ہے مگر سب سے پہلے انسان کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے کانفیڈنس ڈیویلپ کریں گی تو آپ کچھ کر سکیں گی جب تک آپ کا کانفیڈنس نہیں ہوگا تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گی تو میں پہلے پالر سے پہلے میں جوب کرتی تھی میرا جو زیادہ ورگ تھا یہ کسٹمر ڈیلنگ کا تھا اور اس کے ساتھ میں یہ ڈیلنگ وغیرہ کسٹمر واکنگ کسٹمر ٹیلی فونک کسٹمر ان کے ساتھ میرا کنیکشن تھا تو اس طرح ہمیں مطلب کہ مجھے کانفیڈنس آیا تو آپ کو میں یہی گائیڈ کروں گی کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اردگرد کے لوگوں کو نہ دیکھیں آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ میں اگر وہ کانفیڈنس ہے جو آپ کرنا چاہتی ہیں اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اچھا میں تھوڑا سا ایک چیز اور میں آپ سے بجھوں کیونکہ آپ کی میرٹل لائف ہے میم بینہ بینہ کے آپ بابی بھی ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے تو کچھ کیا ہسپنڈز اور میاں بیوی کے ترمیان کیا اعتماد ہونا چاہیے جیسے آپ ورکنگ وومن ہے اور میاں اس کو برا نام نائے کیا ہونا چاہیے اعتماد کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے ٹرسٹ کا رشتہ ہونا چاہیے ٹرسٹ ہوگا تو سب کچھ ہوگا آپ کا اگر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کسی پر اور اس کو سب سے پہلے ڈویلپ کریں تو دونوں کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح آپ کی لائف سپینڈ ہوگی زبردہ بہت شکریہ میں آپ کا ایک چیز میں اکثر کہتا ہوتا ہوں میرے چینل سے دل کی بات جو کبھی آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکے آج اس چینل کے ریفرنس سے کسی کو میسیج دینا ہے کوئی نصیت کرنی ہے کوئی اچھی بات کرنی ہے اپنے ہزبنڈ کو کچھ کہنا ہے جو بھی آپ کے دل کی بات نہیں میرے ہزبنڈ تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ بہت کوپریٹیو ہیں اور مجھے انہوں نے انکریج کیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اسی طرح یہی بات ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کی آج دل کی بات کہنا ہے دل کی بات تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے دل میں ہے وہ سامنے جو میرے دل میں ہے وہ سامنے ہی ہے جو کچھ بھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ بس آپ سب کی رسپیکٹ کریں پہلی بات رسپیکٹ اگر آپ اپنے ہزبنڈ کو رسپیکٹ دیں گی تو آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے دیکھیں جی میم نے بڑی پیاری بات ہم سب کو کہا دی مجھے آپ کو سب کو سب سے پہلے جو میٹل سٹیٹس میں ورکنگ وومنز ہیں اپنے خامن کی بھی رسپیکٹ کریں کسٹمر کو ہم کتنی عزت سے بلاتے ہیں یہ وہ اس سے ڈبل چگنی عزت سے اپنے آسپرنٹ سے بھی پیش آئیں جس نے آپ کو یہ ازادی دیوئی ہے کام کرنے کی اور آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں ہمیں دیجئے جی اجازت اللہ حافظ